سلام علیکم، یا علیہ السلامتہ، تحقیل مولانا میں مجھے اجارش ہے ہمارے چینل سبسلہ ویڈیو کو لائک کردنا شکریہ کعب سے ایک سوال اٹھا ہوا ہے، بہت ہڑا ماننے والا ہے اس کا جواب دینا اللہ عظم سمجھتا ہوں کہ جو ماتم ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ بیوی وزینب سلام اللہ کی دعا ہے اس پر فوکس ہیں کون سا ایسا غام ہے جو آپ نے ہی جسم پر نقصام چاہیے جو اس کو پوڑا کرنے کی ہے تو سب سے بڑی بہت ہمارے لوگ اس کہنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گام حسین میں ماتم نہیں کہنا چاہیے یہ نہ دیکھو کہ شیعہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے اگر ہم کسی کو دیکھ کر کریں گے تو ہم کہیں کہ یہ ہندو کر رہا ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے اب ہندو کھانا کہتے ہیں کہ یہ ہندو کر رہا ہے ہمیں بھی نہیں ہے ہندو یہ کام کرنا چاہیے نازم تو نہیں جو ہندو کرتا ہے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں نہیں ہندو تو بہت سے کام نہیں تھی تو آپ جو شیعہ کہا رہے ہیں یہاں فوکس ہوتا ہے ہم نے وہ کام کرنا بھی یہ فوکس نہ کرو اگر تم یہ کرو گے پھر سارے دین میں تبدیلی مطلب کہ وہ کہا رہا ہے یہ نہیں اپنے صرف چلو گی نہیں دیکھیں شیعہ نماز پڑھتا ہے تم نے بھی یہ کہا ہوئی کہ نماز پڑھتا ہے نہیں کیونکہ وہاں تم نے فوکس کیا کہ نماز پڑھنا کیونکہ وہاں تم نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو یہاں بھی فوکس کرو یہاں بھی فوکس کرو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ غام حسین میں ماتم کرنے جہاز ہے یا نجہاز ہے یہاں یہ نہ دیکھو ایک بات حسین پہ لے جو کہ شیعہ کرتا ہے شیعہ کرتا ہے شیعہ غام حسین میں ماتم کرتا ہے شیعہ غام حسین یہ نہ دیکھو بھی یہ دیکھ رہا نہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ ظلم ہوئی کونٹ سی ایسی جانگ ہے فوکس لوگ کہتے ہیں کہ کھڑ بڑا کی جنگ تھی یہاں جو بھی ہوا ہے جنگ تھی شہید ہوا ہے بلکل بات ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن کونٹ سی ایسی جنگ تھی جس میں چھ ماہ کا ڈیس کرنی ہو کونٹ سی ایسی جنگ ہے جس میں چھ ماہ کا بھی لائے گیا کونٹ سی ایسی جنگ ہے کونٹ سی ایسی جنگ ہے جس میں خواتین کے بھی لائے گیا کونٹ سی ایسی جنگ ہے جس میں خواتین کو مارا گیا کون سے ایسے کیونکہ احمد سمین کا فرما نہیں یہ میرا فرما نہیں جو مرد خواتین پر ظلم کرتا ہے وہ جام نہیں ہوتی وہ ظلم ہوتا ہے جام کے دریان پر خواتین پر بار کرنا جو خواتین پر مرد خواتین پر بار کرتا ہے وہ جام نہیں وہ ظلم ہوتا ہے اور کربلا کی یہ طریقے آپ خود فوکس کرو آپ دیکھ جائے کہ یہ شیعہ کرتا ہے ہم نے نہیں کرنا ہے اس پہ ہمارے وہ حسologue میں یہ جیجی جواب یعنی کرنا چاہیے لیکن شایل کہ یہ شیعہ کرتا ہے تم نے کہنا یہ کنا ہی میں یا نہیں دیکھنے دیکھے کہ یہ شیعہ کرتا ہے میں کہنا نہیں کرنا یہ ایک بار خودouring سوچے سوچنے پر بیٹھو کہ ہم حسین میں مادمونہ جہز ہیں کربلا میں کیا واقعی ظلم ہوا ہے کربلا میں کیا واقعی ظلم ہوا ہے کیا یہ واقعی طریق ظلم کی ہے تمہیں پتہ چاہے گا جب تم دیکھو گے کہ خواتین پر ظلم ہوا ہے جب تم دیکھو گے کہ کون سے جانگ ایسی ہے جس پر ہو اللہ کے نبی نے خواتین پر بھی ظلم نہیں کبھی نہیں کون سے ایسی جانگ ہے جو بچوں پر بھی کربلا میں کتنے بچے شہید ہوئے یہ نہیں یہ کھا کہ کون سے ایسی جانگ دیکھیں جس پر خواتین پر بھی بھار ہو بچوں پر بھی بھار ہو مردوں میں جانگ ہوتی ہے ہوتی ہے اور دیکھے جائے بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھا جب ان کو بلا نہیں کی بیپ زینب صلی اللہ نے بدعا دیا یہ ٹھیک ہے آپ نے کہا ہم نے مان لیا بیپ زینب صلی اللہ نے بدعا دیا اس وجہ سے ہم جسے پر بیپ زینب صلی اللہ مطلب بعض وقت تو یہ کہتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ فوکس کرو کربلا میں ظلم ہوئے یہ جانگ کربلا میں ظلم ہوئے کربلا میں ظلم ہوئے کربلا میں ظلم ہوئے ظلم ہوئے سب سے بڑی ظلم کے یہ شیعہ یہ ہے شیعہ وہ قفر کے فتوے لگ گئے یہ نہیں ہم نے میں ایوز نہیں کیا کہ یہ شیعہ کہا رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں یہ فوکس کیا کہ یہ وہ آیا جو ہمارے بڑے کسی میں صدار نے کہا کہ یہ شیعہ قفر کے فتوے لگ گئی ہے وہ ہم نے پیچھے چال کر چینے ہیں ہم سب یہ 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 نہیں دیکھے کہ کربلا کے طریق پڑھنے کے بعد ہندووں کے چیخیں نہیں جا جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں پر بھی ظلم ہوا غیر مسلم تو مسلم اور مسلم تو مسلم کی کوئی افر کے فتوے لگاتے ہیں بہت زیادہ یہ نہ دیکھو نا یہ نہ دیکھنا کہ یہ شیعہ کرتا ہے شیعہ کرو گے تو کوئی تمہارے لئے پھر مخالفت کرتا جن آپ سب شیعہ کرتا ہے یہ نہیں سوچنا کہ وہ شیعہ کرتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جائز ہے اور ماتم کے سب سے بڑی بنائل بس دلائل تو بخوصیہ کوئی اپنا مرتا ہے تو کوئی انسان برداش کرتا ہے اس کے آنکھوں سے ہم سوان جاتے ہیں بعض اوقات کسی کے برداش میں نہیں ہوتا وہ یہاں تھا کہ اپنے آپ پر اکثر آپ دیکھتے ہوگے سرکفر ایک ماں کا جوان بیٹا شہید ہوگی یا کسی اور کی مطلب یائر مسلم کی بات کرو تو ماتم سے برداش نہیں ہوتا وہ ہاتھ آپ ہم مطلب کہ ماتم یہی دلائل ہے ہم سے بھی یہی ہے کہ جس سے برداش ہوتا ہے وہ ماتم نہیں کرتا جس سے برداش نہیں ہوتا وہ ماتم کر لیتا یہی دوان ہے اور جناب سے یہ فتح لگ دی بھی ذہنب کے بعد یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ برداش کے ہمارے برداش نہیں ہے کہ اتنا ظلم ہوا کڑ برداش کے بعد ہم خوشی منائے یہ بہرم آنے والا ہے ماتم کہاں دیکھا ہے کہاں زداری کا جلو دیکھا ہے یہ وہ جو انشاءاللہ دینے جوان نئے مومن سے اجارش ہے چینل سبسکر ویڈیو کو لائک کرنے اس طرح ہم لیتے ہیں اجازت افرادی افراد حضرت ربے اللہ حافظ